اور یہ والے جو بورڈر ہے نا یہ لفٹ اور پیس ہے یہ میرے ایک ڈریس سے بچ کیا تھا تو اسی ٹائم میں نے رکھ لیا تھا کہ میں اس سے مزید ایک ڈریس بناؤں گی تو ابھی دیکھیں اس کے بڑے فلاور ایک طرف ہیں اور جو چھوٹے فلاور ہیں وہ ایک طرف تو اس کو میں ایڈیسٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل امید ہے سب ٹک ہوں گے تو اس ڈریس کو یہ ڈوریا لون ہے اور اس کو میں نے اچھے سے کٹ کر لیا ہے مطلب سائز کے مطابق میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور اب اس کو میں ابھی جو میں نے بورڈر دکھایا ہے اس کے ساتھ ڈیکوریٹ کروں گی کچھ فلاور ہیں جو گلے پہ لگانے ہیں اور بورڈر جو ہے وہ میں داون پہ لگاؤں گی تو اسی ڈریس کے ساتھ کچھ یہ والے فلاور بھی تھے یہ فلاور جو اچھی طرح سے میں نے کاویا کر دیا تھا یہ نٹ پہ ایک ایبرویڈری ہوئی تھی اور کچھ یہ والے فلاور ہیں اس کو میں نے رفلی کٹ کیا ہوا ہے اور اب اس کو میں مزید کاویا کے ساتھ اچھے سے صحیح کر لوں گی اس کی فنشن کر لوں گی اس کے بعد میں اس کو گلے پہ لگاؤں گی تو رہیے میرے ساتھ اور فل واش کیجئے گا میری ویڈیو کو سکپ کیے وغیر اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کینڈلی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں تو دیکھیں کہ یہ والے فلاور جو ہے نا میں نے اچھے سیس کو کاویا کر لیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ بورڈر ہے یہ دیکھیں اب یہ تینوں فلاور میں نے ایڈیسٹ کر لیا ہے اور یہ میں نے کس طرح سے ایڈیسٹ کر رہی ہے اس کو میں کلکٹ سے ویڈیو بناوں گی انشاءاللہ اور یہ والا جو دوپٹہ ہے یہ والے کلر میں نے اس میں لگانے ہیں مطلب دوپٹے میں پنک اور بلو کلر ہے تو یہاں پہ میں بلو کلر یہ والی لیس لگاؤں گی اور اس کے بعد بورڈر کو اٹیج کرنا ہے یہاں اپلک کرواؤں گی لیکن سب سے پہلے میں یہاں لیس اور بورڈر کو ایک ساتھ اٹیج کروں گی تو دیکھیں یہاں پہ میں نے سب سے پہلے جو درمیان والا بڑا فلاور ہے نا اس کو میں نے سنٹر میں رکھ لیا یہ دیکھیں یہ کریز لائن ہے دامن کا جو سنٹر ہے اور بڑا فلاور جو ہے اس کو میں نے اس طرح سے رکھ لیا ہے اور دامن کو میں اس طرح سے فولڈ کروں گی لیکن یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں ویسے میں نے اس کو ڈیڈ انچز تک فولڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ سنٹر ہے کمیس کا درمیان کیونکہ جو بڑا فلاور ہے وہ درمیان میں آ جائے اور اس طرح سے میں اوپر لیس لگاؤں گی دیکھیں اس طرح سے یہ اولا طریقہ ہے اور ایک یہ طریقہ ہے اس طرح سے لیس کو پہلے یہاں بورڈر کے ساتھ اٹیج کریں اور پھر جس طرح سے ہم شیٹر لیس یا پھر دوسری فینسی لیس جو اٹیج کرتے ہیں اس طریقے سے بھی ہم اس کو اٹیج کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ بورڈر پہ تھوڑا فولڈ کپڑا نظر آئے گا تو اس لیے میں پہلے والا طریقہ یوز کروں گی تو دیکھیں یہاں پہ بڑا فلاور میں نے درمیان میں جسٹ کر لیا ہے اور جو چھوٹے فلاور ہیں وہ سائٹ پہ نکل جائیں گے مطلب بورڈر ایکسٹرا ہے تو اس کو میں کٹ کر لوں گی اور دیکھیں بورڈر کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اب یہاں پہ لیس لگاؤں گی میں دیکھیں یہاں ڈیڑھ انچ تقریبا کیونکہ بیک دامن بھی فولڈ کرنا ہے تو اس لیے میں یہاں اوپر لگاؤں گی اور اب یہاں پہ میں لیس لگاؤں گی تو اس طرح لیس لگانے کی بعد میں دکھاتی ہوں موسیقی 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 تو دیکھیں یہاں پہ میں نے لیس اور بورڈر کوٹیج کر دیا ہے اب ہم دوسری مشین کے پاس جائیں گے اور وہاں پہ اپلک کریں گے اوپر سے ایمبروائیڈری کریں گے تاکہ یہ اٹیج ہو جائے اور بالکل ایمبروائیڈری لگے ایکسٹرا بورڈر وغیرہ نہ لگے تو یہاں پہ میں اپلک کرنے کے بعد ایکسٹرا نیٹ ہے نا اس کو میں کاویا کروں گی تو چلے دوسری مشین کے پاس چلتے ہیں تو یہاں پہ میں سارا اپلک کروا دوں گی اور پھر دکھاتی ہوں میں یہاں پہ میں نے رشمی داگہ لیا ہوا ہے سکن کلر کا جس کلر میں ایمبروائیڈری ہوئی ہے تو اسی کلر کے ساتھ میں یہاں پہ جو زیک زیک ٹانکھا ہوتا ہے نا ایمبروائیڈری والا اس کے ساتھ میں سکوٹیج کر لوں گی اور پھر دکھاتی ہوں موسیقی 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 تو دیکھیں یہ میں نے لگا دیا ہے سارا اور اب درمیان میں بھی تھوڑا بہت میں اس کو اٹیج کروں گی تو یہاں پہ تھوڑا اندھیرہ تھا لیکن میں دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں اب درمیان میں بھی تھوڑی بہت میں اس پہ لگا دوں گی تاکہ اچھے سی اٹیج ہو جائے تو دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ بلو کلر جو ہے نا یہ اس کے ساتھ بہت اچھی لگ رہی تھی تو اب میں کاویا جو ہے وہ ہمارا گرم ہے اور اس کو میں کاویا کر لیتی ہوں دیکھیں اس کو میں نے اچھے سی اٹیج کر لیا ہے تو چلے اب اس کو کاویا کرتے ہیں اور کاویا کر کے میں دکھاتی ہوں دیکھیں اس طرح سے سارا جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو میں جلا دوں گی تو دیکھیں یہ اچھے سی میں نے اس کو ٹیج کر لیا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے اب اس کی اوپر میں توڑا ورک کروں گی اور فل ریڈی کر کے میں دکھاؤں گی دیکھیں یہ بلکل ایمبرویڈری کی طرح لگ رہا ہے اور دیکھیں گلہ جو ہے اس پہ میں اس طرح سے فلاور اٹیج کروں گی یہاں پہ میں نے لائنے لگائے ہوئی ہیں چاک کے ساتھ تو یہ جب میں نے لائنے لگائے ہوئی ہیں یہاں پہ میں بلو کلر کے ساتھ تھوڑی سے زیکزیک ٹانک کے ساتھ میں تھوڑی لائنے لگاؤں گی اس کے بعد سلاور اٹیج کروں گی تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ہلکی پھلکی سے لائنے لگا دی ہے تاکہ جو دامن پہ بلو لیس لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ تھوڑا میچ کریں اور اندر کی طرف میں نے اس کو تھوڑا فیل کر دیا ہے اس طرح سے اب اس کی اوپر میں پھول جو فلاور کٹکی ہے نا وہ لگاؤں گی ارادہ میرا اس طرح کا نہیں تھا لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نے اس طرح سے یہ والا گلا بنا دیا تھا تو یہ جو فلاورز ہیں اس کو پھلے میں یو اچھیو یا پھر گلو سٹک کی مدد سے لگا دوں گی اس کے بعد میں مشین کی ساتھ اس کو پکا کر دوں گی دیکھیں ہاں میں نے لگا دیئے ہیں اور ہلکا پھلکا پھرس کر کے مطلب اس طریقے جو تھی نا وہ تھوڑی ہلکی گرم تھی زیادہ نہیں اور اب اس کو میں مشین کی اوپر ایمبرائیٹری مشین کے ساتھ نہیں سیمپل مشین کے ساتھ بھی میں نے اٹیج کیا ہے یہاں پہ تاکہ جن لوگ کے پاس سیمپل مشین ہے وہ بھی اس طرح سے اٹیج کر سکیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے فلاورز یہاں پہ اچھے سے میں نے اٹیج کر دیئے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے فلاورز اچھے سے اٹیج کر دی ہیں اب یہ سارے کمیز ریڈی کر کے میں دکھاؤں گی ساتھ میں تو بٹھا کیونکہ اب سیمپل سے لئے کرنی ہے اس کی تو دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو سلائی سٹچ کر دیا ہے اس لیوز جو ایس کے پاف سلیوز ہیں لیکن کورٹر ہیں اور گلے پہ میں نے یہاں جو تو پٹے میں کلر ہے نا پنک اور بلو اس کلر میں اسی ایکوینس اور موتیاں لگائی ہیں فلاور کی اوپر ابھی میں اس دیکھ سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک فلاور میں میں نے بلو کلر کے سیکنس لگائے ہیں اور دوسرے فلاور پہ پنک کلر کی اور دامن پہ کچھ اس طرح سے لگائے ہیں بہت زیادہ جو ہے نا کام نہیں کرنا تھا بس ہلکا پول کا لائٹ لائٹ کرنا تھا تو کیمرے میں شاید اتنا اچھا نہ لگ رہا ہو لیکن بہت پیارا ڈیسنٹ سا یہ ڈریس لگ رہا تھا اور یہ والا ساتھ میں دوبٹہ ہے دوبٹہ جو ہے بلکل سکن کلر ہے جو ڈریس کا کلر ہے اور اس پیس کلر کے فلاور ہیں تو یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا ڈریس اس طرح سے اگر آپ کے پاس پرنٹڈ پیارا سا دوبٹہ ہے تو آپ اس طرح پلین ڈریس لے کے اس کو چسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور دیکھیں پانچے والا جو میں نے فلاور دکھایا تھا وہ اس طرح سے میں نے لگایا ہے لیکن اس پہ سیکونس وغیرہ نہیں لگائے تو یہ دوسری طرف ہے دیکھیں بہت پیارا لگ رہا تھا اور یہ جو لوس ٹراؤزر ہے باکس ٹراؤزر کھلا سا وہ بنایا ہے اس کے ساتھ اور جو کمیز ہے وہ ہلکی سی اے لینڈ شیپ میں ہے تو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو کومنٹ میں ضرور بتائیں ابھی میں اس کو اس کی فل جو فائنل لک ہے وہ دکھاتی ہوں مزید اچھی اچھی ویڈیو اور ایڈیاز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک لازمی کریں موسیقی 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 تو اس کے ساتھ میری ویڈیو انڈ ہو رہی ہے کینڈلی لائک کرنا نہ بولیے گا انڈ میں اور اس کے ساتھ اچھی سی ویڈیو تک کیلئے لافظ